لیئر لرنرز آج ہم اس ویڈیو میں رجسطان کی جلوائیو کے بارے میں جانیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسم کی عوصت دشاؤں کو جلوائیو کہا جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وائیو منڈل کی جو علب کالین دشائیں ہوتی ہیں اسے ہم موسم کہتے ہیں اور موسم جو ہے وہ کشن پرتکشن بدلتا رہتا ہے موسمی دشاؤں میں تاپمان، وائیو داب، ورشا، آدھردہ، آدھی کا مطپون استان ہے ان موسمی دشاؤں کے لمبے سمائے کے عدین کے بعد ہی کسی استان کی جلوائیو کے بارے میں گیان پرابت ہوتا ہے یا ہم اس استان کی جلوائیو کا نردھارن کرتے ہیں آپ اس کو ایک اس ادھارن سے سمجھئے گا کہ جیسے آپ کوئی فلم دیکھنے جاتے ہیں اب اس فلم میں تین گھنٹے میں آپ کے پردے پر کشن پرتکشن جو سین چینج ہو رہا ہے وہ تو ہے موسم اور یہ سارے سین مل کر یعنی یہ سارے موسم مل کر اس فلم کے ٹائٹل یعنی شیر شک کو جلیدھارت کرتے ہیں ارثار یہ سارے سین یعنی موسم مل کر جلوائیو کا نردھارن کرتے ہیں یہاں آپ کو یہ بات دیان رکھنی ہے کہ ہم بھارت کی جلوائیو کو کیول ایک شب مانسون سے اپیوکت کرتے ہیں مانسون کی ایکاتکاری بھومی کا کا ہی پرینام ہے کہ واسطہ میں مانسون راجستان کے تھار مرستل سے لے کر ارونچل پردیش یا کیرل میں سبھی جگہ ویعاپک روپ سے پایا جاتا ہے لیکن مانسون پرکار کی جلوائیو کی اس ویعاپک ایکتہ میں بھی آپ کو کھیتری یا پرادیشک جلوائیوی ویبھنیتائیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہ ویششتائیں ایک ہی پرشاشنک ایکائی میں جلوائیو کی ویبھنیتا کو جنم دے دیتی ہے ادھارن کے لیے راجستان میں ہی ماؤنٹ آبو اور جالاوار کی ویششتائیں جیسلمیر اور گنگانگر کی جلوائیو سے الگ ہیں راجستان کی ویبھن بھاگوں میں تاپمان، برشا، آدرتہ، ششکتہ کی جو ماترہ ہے تتھا ردووں کی لئے ہے ایوم ہوا کی جو پرتیروپ ہے ان میں بھنیتا پائی جاتی ہے راجستان کی جلوائیوی ویششتاؤں میں پائی جانے والی یہ بھنیتا راجی کی اکشانشی استیتی یعنی راجی کن اکشانشوں کے بیچ میں عوستی تھے اس گلوپ پر سمودرتل سے دوری ارثات راجستان سمودرتل سے یعنی عرب ساگر اور بنگال کی کھاڑی سے کتنا دوریستی تھے عوست سمودرتل سے اونچائی یعنی راجستان کا جو دھراتل ہے وہ مین سی لیول سے کتنا اونچا ہے پھر دراتلی سواروب راجستان کے دراتل پر پائی جانے والے جو اچھاوچی سواروب ہے پروت پٹھار میدان گھاٹیا مرستل آدھی آدھی اسی طرح سے جلیے باغو کی اپستیتی وائیو دیشا ایوام وائیو کی گھٹی آدھی دبارہ جلوائیو نردھاریت ہوتی ہے اکشانشی استیتی کے دبارہ کسی بھی اسثان پر پرکاش کی عودی ایوام سوری کی کرنوں کا کون نردھاریت ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے یا آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی اکشانش پر سبی اسثان اس پرتفی پر سوریہ تاب کی یعنی انسولیشن کی سمان ماترہ پراب کرتے ہیں لیکن باوجود اس کے سبی اسثانوں کی جلوائیو یا ان کی تابان سماندھی وششتائیں ایک سمان نہیں ہوتی ہے کیونکہ اسثان اسثان کا دھراتلی سوروپ دھراتل کا سبحاؤ سمدر تل سے اونچائی سمدر تل سے دوری جل کی اپلپتہ ونسپتی کا آورن پرشلیت پون پون کی دشا آدھی کارک ایک ہی اکشانش پر اسثانوں میں جلوائیو سماندھی اسمانتائیں اتپن کر دیتے ہیں اور راجستان میں ایک ہی اکشانش پر پور پشلیت اسثانوں میں یہ اسمانتائیں ہمیں اسپرشت دکھائی دیتی ہے آپ بلوگ پر دیکھیں کہ راجستان جن اکشانشوں کے مد دیستی تھے ارثات 23 دگری 3 منٹ سے 30 دگری 12 منٹ اتری اکشانش کے بیچ راجستان راجی کی اوستیتی ہے پشلیتی ہے اسمانتائیں ہونے کے باوجود بھی سینٹیگریٹ ہوتا ہے تو جالا وارڈ میں یہی اوسط ادھکتم تاپمان 40 دگری سینٹیگریٹ کے آسپاس رہتا ہے دونوں ہی اسثانوں کے تاپمان میں اس اسمانتہ کا کارن سمدر تل سے اونچائی ہے ماؤنٹ آبو سمدر تل سے لگ بگ 1700 میٹر اونچا ہے تو جالا وارڈ 310 سے 325 میٹر کی اونچائی پر اونچائی میں یہ انتر دو اسثانوں کے بیچ تاپمان میں اور جلوائیوں میں انتر لا دیتا ہے یہی بینیتائیں راجی میں ورشہ کے وطرن پرتی روپ میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے جالا وارڈ میں وارشک ورشہ کی ماترہ 90 سنٹی میٹر سے ادھک ہے تو دوسری اور راجی پشیمی بھاگ جیسل میر میں وارشک ورشہ کا اوسط 15 سے 18 سنٹی میٹر کے بیچ اراؤلی پروت مالا میں مانسون کال میں ایک مہینے میں اتنی ورشہ ہو سکتی ہے جتنی جیسل میر میں چھے یا سات ورشوں میں ہوتی ہے راجی کی پشیم میں مالو کا میدان جسے ہم دھار کے رگستان کے نام سے جانتے ہیں مدی میں اراؤلی پروشی اتر پورو میں فیلہ میدان اور دکشن پورو بھاگ میں فیلا ہڑوتی کا پٹھار یا ہم جسے مالو کا پٹھار کا اتر ورشت میں وستار کہتے ہیں نے راجی میں جلوائی دشاؤں کو ویویت پردان کی ہے لگن ان ویویت کو مانسون نے ایک ہ کار کرنے کا پریاز کیا ہے راجی میں 50 سنٹیمیٹر مانوالی سمبرشہ ریکھا جو اراغلی پروت مالا کی شیرش ریکھا یعنی کریسٹ لائن کا انوسران کرتی ہے کہ پورو میں اردشوشک دکشن پورو میں آدر ایون اپادر تتہ پششیمی بھاگ میں شوشک جلوائیو پائی جاتی ہے راجستان کی جلوائیو سامنی راجی کی جلوائیو دیش میں شوشک تم ڈرائی سٹ ہے ورش آئیم تاپ مان جیسے موسمی تتو کے ویترن ایوام ان کے ویبین سیوگ different combinations کے کارن راجی میں جلوائیو کے کئی شیطری پرتی روپ دکھائی دیتے ہیں راجی میں اراغلی کے پششم میں جلوائیو اوشن شوشک اوش دینک ایوام وارش تاپ مان اوش دینک تاپ آنطر کم آدرط اوش وائیو گتی کم ورش اور اس کا آنش شیط ویترن تتھا سوخے کی بارم بارت ایس کشتر کی جلوائیو کی پرموخ وششت آئے ہیں اراغلی کے پورو میں جلوائیو اوشن اردش شوشک تتھا دکشن ایوام دکشن پورو میں اوپ آدر ایوام آدر ہے راجی کے دکشن ایوام دکشن پورو بھاگو میں اپیق شاکرت پریاب ورش ہو جاتی ہے راجی میں ہونے ورش کی ماترہ اپریاب تھے ارث راجی میں ہونے ورش ماترہ کی درستی سے اپریاب تھے راجی میں ورش کا اوسط 57.5 1 سنٹی میٹر ہے لیکن اس کا ویترن انشت اسمان ایوام انیمیت ہے فلس وروپ پرتی ورش راجی کی کسی نکسی بھاگ میں سوکھے کی اسطیتی بنی رہتی ہے راجی میں جیلا اسطر پر ورش کے ویترن میں بھی اتیدک اسمان تا ویدیمان ہے راجی کی دکشن پورو میں اسطیت جالا وار جیلے میں وارش ورش کا اوسط 90 سنٹی میٹر سے ادھ ہے تو دوسری اور راجی کے اتر پشم میں لائدار پریورتن کرمش بسند جو کی چیتر اور ویشاک مہینے میں محسوس ہوتا ہے گریش جیش اور آشاد ورش شرام اور بھادرپد شرد آشوین اور کارتک مہینوں میں ہیمنت ماغ شیر اور پوش تثہ شیش ماغ ایم فالگن کے روپ میں ان بھاو کی جاتی ہے راجی میں ورش کی ماترہ میں لکش پر اسے اتر پش کی اور کرمش کمی ہوتی جاتی ہے راجی میں ونس پتی کی سگمت ایوام جن سن خی گنا تو بھی ورش پراروپ کے انوروپ ہی دکھائی دیتا ہے ڈیر لرنرز راجست تھان میں گریش میری تو مارچ سے پرارمب ہو کر مدی جون تک رہتی ہے 21 مارچ کے بعد ہی سوری کی کرنے پر اتر راجی میں مارچ کے مائنے سے تاپمان کا بڑھنا آرمب ہو جاتا ہے راج کی دکھشن میں مانس وڑا جلے سے گزر نے والی کر ریکھا ٹروپک آف کینسر پر 21 مارچ کو پرکاش کی عوضی 12 گھنٹے و سوری کی کرنوں کا کون مدھیان کے سمیے 6,5 دیگری رہتا ہے 21 جون کو کر ریکھا پر 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 13 گھنٹے 27 منٹ تتا سوری کی کرنوں کا کون مدھیان کے سمیے 90 ڈگری رہتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ 21 جون کو کر ریکھا سوری کے بلکل سمکھ ہوتی ہے سمپون راج میں گریش میریتو کے دوران پر 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 12 گھنٹے سے 13 گھنٹے 30 منٹ کے بیچ میں رہتی ہے اور سوری کی کرنوں کا کون مدھیان کے سمیے 65 ڈگری سے 55 ڈگری کے بیچ میں رہنے سے سوری تاب کی ادھک ماترہ پرابط ہوتی ہے اس کے پرینام سوروپ راج میں مارچ سے جون تک تاب مان اتر بڑھتا ہے جون مہ میں راج میں دین ادھکتم تاب مان 32 ڈگری سنٹی گری سے لگ بگ 44 ڈگری ڈگری سنٹی گری سے بھی ادھک ہو جاتے ہیں تو کچھ اس تھانوں پر دن کا ڈگری سنٹی گری سے بھی کم رہتا ہے ادھارن کیلئی بیقان ایر باڑ میر فالو دی چورو گنگا نگر آدھی میں دن کا ادھک تاب مان کئی بار 46 ڈگری سے گن تک پہنچ جاتا ہے اس کا پرموک کارون بالو کا سوہبھاؤ نم نس ساپی شی کا درطہ ون اس پتی آورن کی کمی تتا سم مدر تٹ سے دوری ہے ان جیلوں کے دن کی ادھکت ونیون تم تاپ مان میں لگ 15 سے 20 دیگری سنٹی گری کا انتر رہتا ہے سی رہی میں مان ٹابو میں جون ماں میں دن کا دکت تاپ مان بھی کئی بار 32 دگری سنٹی گری سے کم رہتا ہے اس کا پرموک کارن مان ٹابو کا اوسط سم تل سے ادھک اوجائی پر اوستی تل تل اوجائی پر اوجائی پر اوجائی سنٹی گری ہوتی ہے ڈیر لرنرز اس مان چتر میں آپ راجی میں جون مہا میں سمت رکھاؤں آئی سو تھرمز کے پراروپ کو دیکھ رہے ہیں آئی سو تھرمز یعنی سمت رکھاؤں کے اس پراروپ کو سوری کی کرنوں کے کون تتھا پرکاش کی عوضی کے ساتھ سمدر تٹ سے دوری عوض سمدر تل سے اون چاہی اس تھانی دھرات الی سوروپ مٹی کے سبھاو اور وائیو ویغ نے اتیدک پر بھاویت کیا ہے جون ماں میں راجی کے دکشینی اور دکشینی پشیمی جیلوں سیروہی جالور دکشینی تتھا پوروی پالی بلوڑا چتوڑگھڑ راج سمن ادھے پور ڈنگر پور اور بانسوڑا میں اوسط تاپمان 32 سے 38 دیگری سنٹی گریٹ کے بیچ میں رہتا ہے 38 دیگری سے 40 دیگری سنٹی گریٹ تاپمان جالا وار مدی تتھا پشیمی بھوندی ٹونک جائپور پشیمی الور جنجنو پوروی چورو سیکر ناغور اجمیر پشیمی پالی پوروی جودپور اور دکشنی پوروی بار میر جیلوں میں رہتا ہے آپ دیکھیں گے 40 سے 42 دیگری سنٹی گریٹ تاپ مان بار میر جودپور جیسل میر بی کانیر اتر پشیمی چورو پوروی الور بھرت پور دوسا دھولپور کرولی سوئی مادوپور پوروی بوندی کوٹا تتھا بارہ جیلوں میں رہتا ہے 42 دیگری سنٹی گریٹ سے ادھک تاپ مان اس ماہ میں ہنمان گھر وگنگا نگر جیلوں میں رہتا ہے گریش میر یتو کے دوران راج کے پوروی ایوام دکشن جیلوں کی اپیقش پشیمی جیلوں میں تاپ مان کی ادھکتہ رہتی ہے آپ جانتے ہیں کہ تاپ مان اور وائیود میں ویلوم سمبند ہوتا ہے پشیمی جیلوں میں جب تاپ مان کی ادھکتہ ہوتی گریش میر ریتو میں تو یہاں نیون وائیود رہتا ہے اور راج کا پشیم یعنی تھار مرسطل والا جو ریزن ہے وہ نیون وائیود آپ کا لو پریش ر بن جاتا ہے یہ لو پریش کا کشتر مانسون کی سکریتا کی لیے بڑا ہی مات کہ ہے کیونکہ نقش پشیمی مانسون ہواوں کو آکرشت کرنے میں اس نیون وائیود آپ کشتر کی مہت داب اتی دکھ ہے گریش میری تم میں وائیود داب میں انتر کی کارن ارثات اتر پشیمی کشتر میں نیون وائیود داب ہوتا ہے اور راچ کے دکش نی اور پوروی جلو میں اپیقش اکرت وائیود داب اچھ رہتا ہے فل سوروپ وائیود داب کے اس انتر سے پوروی جلو کی اپیقش پشیمی جلو میں وائیود کی گتی وینڈ ویلو سٹی آدھ رہتی ہے پراکرت اووردوں کے ابھاو میں یعنی تھار مرستر میں پراکرت اوورد نہیں ہے کہنے کا مطلب پرورت یا اونچی اوٹھی ہوئی بھومی کے روپ میں کوئی اوورد نہیں ہے اتر ایسے میں کہیں سموانک دھاراؤں یعنی convection waves کی اتپتی ہو جاتی ہے اس سے وائیو میں بھاور ایڈیز اتپن ہو جاتے ہیں اور یہ وائیو بھاور کبھی چکرواتی طوفانوں سے مل کر بھینکر دول بری آندھیوں کا روپ لے لیتے ہیں ان سے آکاش میں دول چھا جاتی ہے اور درشتہ یعنی visibility کم ہو جاتی ہے یہ آندھیا کئی دن تک لگاتار چلتی رہتی ہے ان آندھیوں کی سنخیا ایوام سمایہ وادی پشم سے پور کی اور کم ہوتی جاتی ہے آدھک سنخیا میں ایسی آندھیا راج میں گنگا نگر میں 27 دن بی گان ایر میں 18 دن جیسل میر میں 16 پششیمی اور اتر پششیمی بھارت میں ستھانی پربھاو کی کارن اچھ تاپمان کی وجہ سے وائیود آب کم ہوتا ہے اس سمیں کم وائیود آب کا کیندر اتر پششیمی بھارت سعید پاکستان میں ودیمان رہتا ہے ان کشتروں میں وائیود آب 906 996 میلی بار رہتا ہے جبکہ اسی سمیں بنگال کی کھاڑی عرب ساگر اور ہند ما ساگر میں جلی پربھاو کی کارن تاپ مان اپیش شکر کم وائیود آب ادھک رہتے ہیں اس سمیں ان ساگری بھاگو میں وائیود 110 میلی بار رہتا ہے فلسوروپ اچھ وائیود ساگری بھاگو سے ہوایں اتر اور اتر پششی بھارت کے نیون وائیود والے کے اندر کی اور چلنا پرارم ہوتی ہے ان ہواوں کے ساتھ دکشینی گولارت کی دکشینی پوروی ویابارک ہوایں تریڈ وینڈ بھی سممیلی ہو جاتی ہے ان ہواوں کو دیش میں دکشینی پششی مانسونی ہواوں کے روپ میں جانا جاتا ہے بھارت کی بھگولی کرشنا کی کاران یہ ہوایں ارب ساغری مانسون ایوام بنگال کی کھاڑی کے مانسون کے روپ میں دو شاکھاؤں میں ویبخت ہو جاتی ہے یہ دیپی مانسون کی دونوں ہی شاکھائیں راجستان سے ہو کر پششم تتہ اتر پششم کی اور ویدیمان کم ویدیمان ویدیمان کم ویدیمان ہی ہو سکتے ہیں بھنگال کی کھاڑی سے آنے مانسون ہوایں مارگ میں ورشا کرتے ہوئے جب راجستان میں پریوش کرتی ہے تو ان میں ویدیمان آدرتہ کی ماترہ کم ہوتی ہے ویدیمان آدرتہ پر ان ہواوں کی دوارہ راجی میں ورشا تو ہوتی ہے لیکن کم کیونکہ اس سمیں راجی میں تاب مان کی ادھ ہوا میں ویدیمان آدرتہ کا واشپی کرن ہونے لگتا ہے اور ساپکش شک آدرتہ 90% سے 60% سے بھی کم ہو جاتی ہے آدرتہ میں یہ کمی پشیم بھاگو میں ادھ ساپکش آدرتہ 60 سے 70% تک بھی دیمان رہتی ہے ساپکش آدرتہ کے اس پرتیش دوارہ بھی ورشا ہونے کی سمبھاؤنا رہتی ہے یدی مارگ میں کم سے کم 900 میٹر تک ہواوں کو اٹھا لینے وانس پتی آوران سے یکت پروتی اکشتر ہو راجی میں یہ کارے عرابلی پروت مالا کرتی ہے لیکن راجی دکشنی بھاگوں میں انیتھ مدی ورطی و اتری پوروی بھاگ میں عرابلی کی اونج کم ہے یہی وجہ ہے کہ عرابلی پششیمی بھاگوں میں ورشا کی ماترہ میں کرمش تیجی تیبر گتی سے آتی ہے عرب ساگری مانسونی ہواوں سے راجی دکشنی جیلوں میں پریابت ورشا ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد عرابلی پروت مالا ان ہواوں کے سماران تر دشا میں ہونے کارا اووروط کا کاریر نہیں کر پاتا ہے عدرت یکت یہ ہوایں اس پروت مالا کے سماران تر بہت ہی کم ورشا کرتے ہوئے اتر پور میں ڈلی کی اور چلی جاتی ہے جہاں بنگال کی کھاری کی شاکھا سے یہ ہوایں پونہ ملتی ہے اور اس کے پرشا یہ پونہ اچھی ورشا کرتی ہے ورشا کا وطران راجی میں بندی جون سے ستمبر تک ورشا کی ریط رہتی ہے راجی میں ہونے والی کل ورشا کی 34 پرشا جولائی مہا اور 33 پرشا اگست مہا میں ہوتی ہے راجی میں ورشا کا اوسط 57.5 ایک سنٹی میٹر ہے اور اس کا وطران 10 سے 100 سنٹی میٹر کے مدی ہے اس پست ہے کہ راجی میں ورشا کا سمائے اور ماترہ تو انشت ہے ہی ساتھ میں اس کا وطران بھی آزمان ہے اراغلی کے پشیمی ڈھالوں سے پشیم کی طرف ورشا کی ماترہ کم ہے پشیم بھاگ میں سب سے کم بھرشا یعنی 10 سنٹی میٹر سے کم جیسل میر کے اتر پشیم بھاگ میں ہوتی ہے 20 سے 30 سنٹی جیلوں میں تتھا اراغلی کے پشیم ڈالوں پر ہوتی ہے اراغلی کے پورم میں اس تی جیلوں میں ورشا کا ورشا 55 سنٹی میٹر اج میر جیلے سے لے 102 سنٹی میٹر جالا وار جیلے کے مدد ہے اس پرکار جیلہ اس تر پر سرواد ورشا جالا میں 100 سنٹی میٹر اور سب سے کم 10 سنٹی میٹر جیس میر جیلے میں ہوتی ہے پرادی شک درستی سے عراغلی کے پشیم میں اس تی جیلوں میں ورشا کا اوسط 50 سنٹی میٹر سے کم ہے جب کی پوروی جیلوں میں 50 سنٹی میٹر سے 100 سنٹی میٹر کے دکشنی اراغلی اور دکشنی پوروی پتھاری باگ میں 90 سنٹی میٹر سے ادھ ہے تو سب سے کم پشیم بالو کا میدان میں 30 سنٹی میٹر سے کم ہے راج میں سروی جیلے میں مہنٹ آبو ہے جان ورش کورشا کا اوسط 150 سنٹی میٹر سے ادھ ہے راج میں دکشن پشیم مانسون سے سمبت مط پون وششتہ اس کے وچید اتھوہ ششک موسم کے دور کا ہونا ہے یعنی مانسون کال کے دوران بھی ایسے ڈرائی سپیل آتے ہیں جب کوئی بارش نہیں ہوتی ہے مانسون کال میں راج میں ایک یا دو ہفتوں کے لمبے ششک دور سامنے ورش کم ہونے کا کاران وائیو مانڈل کے نم اسطروں پر تاپ کرمی دشائیں ہیں تاپ مان کی ویلومتہ ورش کرنے والی ہواوں کو اوپر اٹھنے سے روک دیتی ہے آپ یدی ورش ریتو کے سم ورش ریخاؤں کا پراروک دیکھیں تو آپ جانیں گے کہ سم مانچتر پر سم ورش پر کرنے والے اسطھانوں کو جو ریخائیں کھیچی جاتی ہے ان کو سم ورش ریخا یا آئیسو ہائٹ کہتے ہیں آپ اس مانچتر میں سم ورش ریخائیں ہیں یا سم ورش ریخائیں ہیں یدی ان کے پراروک کو دیکھیں تو آپ جانیں گے کہ دکشن پورو میں سم ورش ریخا کا مان 90 سنٹی میٹر سے ادھ ہے جو بانس ورش چی چی توڑ گڑ جالا ورش دکش بارہ جلو سے ہو کر گزر تی ہے جب کھی اتر پرش میں سم ورش ریخا کا مان 10 سنٹی میٹر سے کم ہے جو جس میر کے اتر پرش بارہ سے ہو کر گزر رہی ہے اس پست ہے کہ ورش کی ماترہ میں دکش پورو اور دکش سے اتر پرش تتھ پرش کی اور کمی ہوتی جاتی ہے لیکن 50 سنٹی میٹر مان والی جو سم ورش ریخا ہے اس کے پورو میں ورش کی ماترہ میں کمی تیورتہ سے سم ورش رکھائیں پورو بھاگ کی اپیخ دور دور ہے راج میں ورش کی دنوں کی سنخیہ ڈیر لرنرز ورش ریتو میں کوئی بھی دن ورش والے دن کی شنی میں تب آتا ہے جس دن 0.25 سنٹی میٹر اتھو اس سے ادھک ورش ہوتی ہے یعنی ایسا راج میں تو آپ آئیں گے کہ ایسے ورش والے سروادک 48 دن سیروی جیلے میں ماؤنٹ ڈابو میں ہے لیکن جیلہ اس طرح پر ورش ہونے والے دنوں کی سروادک سنخیہ جالا وار میں 42 دن 12 میں 41 دن 29 دن ہے جدی آپ دیکھیں تو جیسل میر کے اندر ورش ہونے دنوں کی سنخیہ سب سے کم 6 دن ہے اس پر ورش کے دنوں کا جو پیٹرن ہے پراروپ ہے یدی آپ اسے دیکھیں تو یہ پراروپ بھی دکشن پورو اور پورو سے اتر پششم تتھا پششم کی اور کم ہوتا جاتا ہے ورش کی پریورتیتا rainfall variability کسی بھی اسثان پر کسی ورش کی ورش میں مادی ورش سے 20 سے 50 پتشت تک کا ورش آ سکتا ہے ورش کی پریورتیتا کو جس ستر کی سایتہ سے گیاد کیا جاتا ہے ورش ستر ہے ورش رنگ ورش یعنی coefficient variation is equal to مانک ورش لنگ کو جب مادی سے بھاگ دے کر 100 سے گنا کرتے ہیں تو ہمیں جب ملی پرابط ہوتا ہے وہ ورش گنا کہا جاتا ہے یہ گنا درگا آودھی میں ورش کا اپنے مادی مان میں آئے اتار چڑھاو کی ماترہ کو درش آتا ہے Dear learners آپ جو یہ مان چتر دیکھ رہے ہیں وشش کر دائیں طرف والا مان چتر وہ راج میں پچھلے 58 ورش کی پریورت کو دکھاتا ہے اور اس مان چتر میں پریورت کو پرتیشت میں دکھایا گیا ہے جو راج میں پچھلے 58 ورش کی ورش پر آدھار ہے آپ اس مان چتر میں دیکھیں گے کہ راج میں 35 پرتیشت سے کم ورش کی جو پریورت ہے وہ اراغلی کے پوروی اور دکھشنی جیلوں میں ہے اور ایسے جیلوں میں جالا وار باران کوٹا بوندی ٹونک ساوائی مہدوپور کرولی بھرت پور الور بیلوڑا چتور گڑ ادھے پور راج سمند ایوام پرتاب گڑ جیلے ہیں دوسری اور راج میں ورش کی پریورت سب سے ادھک 50 تشمال ایک پرتیشت سے ادھک اراغلی کے پشم میں ارثات بالو کا میدان کے جیسل میر بار میر اور جالور جیلے میں تتھا سیروی کے پشم بھاگ میں دیکھنے کو ملتی ہے شیط راجی میں شیط ریتو کال کو ہم دو بھاگ میں بھاگ کر سکتے ہیں مانسون کا پرتی ورطن کال جو اکٹوبر ماں میں ویدیمان رہتا ہے اور شیط ریتو جو نومبر سے فروری تک محسوس کی جاتی ہے مانسون کا پرتی ورطن کال جب مانسون ریٹریٹ ہوتا ہے 23 ستمبر کی پشیات سوری کے سندرب میں پرتی کی دکشن آئین اسطیتی کی کاران جن کی آردی چھوٹی اور تاپ مان میں اپیش شاکرط کم ہی آنے لگتی ہے پشیم اور اتر پشیم بھاگ میں ویدھا پرمش بڑھنے لگتا ہے اس سمیع راجی کی پوروی ایوم دکشنی بھاگ میں موسم امس والا تتہ پشیم بھاگ میں سوچ اور شان بنا رہتا ہے راجی میں اس سمیع ادھک تاپ مان ساڑھے 33 دگری سے 36 دگری سن دگری تتہ نیون تم تاپ مان 18 سے 21 دگری سن دگری کے بیچ رہتے ہیں نومبر ماہ میں تاپ مان اپیش کرت کم ہونے لگتے ہیں راجی کے دکشن میں آبو پروتی کھتر میں ادھک اونچ و ونس پتی کی سگن تاپ مان اور بھی کم ہو جاتے ہیں اس ریتو میں وائیو تا پرونت کم ہو جانے سے آکاش سوچ ایوم میگ رہنے لگتا ہے اور وائیو میں ساپک شک آدرت کا پرتیش دو پھر کے سمیں 20 سے 30 پرتیش تک ہوتا ہے موسم شوش ایوم شیط بنا رہتا ہے راجی میں شیط ریتو میں موسم کی جو دشائیں ہیں وہ سامانت مدی تتا پششم ایشیا میں وائیو داپ کے وطرن پتی روپ سے پرباویت ہوتی ہے اس سمیں راجی میں پرکاش کی عوضی 9 سے 11 گھنٹ تتا سوری کی کرنوں کا کون مدیان کے سمیں 30 سے 50 دگری کے بیچ رہتا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم اتری گولات میں آوستیت ہیں اتا 22 دسمبر کو ہم دن کی سب سے کم محسوس کرتے ہیں اور چونکہ دن کی عوضی کم اور سوری کی کرنوں کا کون ترشہ ہوتا ہے تو سوری تاب کی کم ماتر پرابت ہونے کی کارن راجست میں تاب مان تیزی سے کم ہونے لگتا ہے جنوری کا مائنہ راجی میں سب سے ادھ تھنڈا ہوتا ہے اس سمائے سمپون پشیمی راجست میں آدھ ہوتی ہے اس کا پرموک کارن ان کشیتروں میں ریت یعنی بالو کا شام ہوتے ہی شگرط سے تھنڈا ہو جانا ہے پرینام سوروپ راتر کال تاب مان میں اتی شگرط سے کمی آتی ہے اس سمیں راجی میں پشیمی وکشوب سے ہونے ورشہ کی الپ ماترہ سے بھی راتری کی تاب مان میں کمی آ جاتی ہے اور وائیو ویک بڑھ جانے سے شیط لہر چلنے لگتی ہے جنوری ماں کی سمت پریخاؤں کی مان چتر کو ایدی آپ دیکھیں تو آپ آئیں گے کہ راجی میں جنوری ماں کی سمت پریخاؤں مان اتتر میں 6 دیگری سینٹی گریٹ سے کم تتہ دکشن پور میں 10 دیگری سینٹی گریٹ سے ادھک ہے جنوری ماں میں دکشن پور میں کوٹا 12 بھوندی تتہ پششم میں بار میر جلے میں 10 دکشن پور سے ادھک تتہ شیش باغ میں 10 دکشن گریٹ سے کم دیش کے پششم و اتر پششم بھاگ میں وائیود ایک ہزار بیس میلی بار تتہ ساگری بھاگوں میں ایک ہزار تیرہ میلی بار ہوتا ہے فل سروپ اچ وائیود داب سے نم وائیود داب کی اور ہوایں چلنے لگتی ہیں یہ اتری پششم ہوایں تھنڈی شوش مند ایوام پریورتن شیل ہوتی ہے ان کے دوارہ موسم صاف ایوام شاند بنا رہتا ہے لیکن جب کبھی بھومت ساغل سے اٹھنے والے وکشو disturbances جو راج میں پششم اور اتر پششم سے پرویش کرتے ہیں کہ ساتھ جب یہ ہوایں مل جاتی ہے تو ان کے دوارہ راج میں شیط ریتو میں ہونے وارش کو ماوٹ کہتے ہیں یہ ورش ربی کی فصلوں کی لئے لاپکاری ہوتی ہے اس ورش کی کارن راج میں تاب مان میں کمی آ جاتی ہے اور دو سے پانچ دن تک شیط لہر کولڈ ویو کا پر بھاو رہتا ہے اور ورش کی ماترہ اتر تتھا اتر پششم سے پورو کی اور گھٹ جاتی ہے شیط ریتو میں ویو میں آدرتہ کی ماترہ کم ہوتی ہے پراتر کال میں کم تاب مان کورا کی اپستیتی ایوام اوس گھرنے کے کارن ویو کی ساپیک شک آدرتہ اتری و پششم بھاگو میں 50 سے 60 پر ہوتی ہے سوریود کی پرشیات کرم شرط آپمان بڑھنے کے ساتھ آدرتہ کم ہوتی جاتی ہے اور اپرہان میں 20 سے 35 پر تک رہ جاتی ہے اس سمیں نہرود وارہ سنچت کشتروں میں ساپیک شک آدرتہ اپیک شک رت عدیق رہتی ہے راجست میں ادیش جل کا وارش اوسط مین اینو وارٹ سر پلس راجست کسی کشتر میں ادیش جل جل کی وہ ماترہ ہے جو ستہی جل بنداروں جیسے ندی تالاب جیل آدھی کے روپ میں ودیمان ہوتی ہے ساتھی مٹی کے اوپری سنسطر اپر ہورائزن میں مردہ نمی کے روپ میں سنچت پاشپوت سرزن پوٹینش ایویپو ٹرانسپیریشن تتھا ورش کے ساتھ جڑا ہوا ہے ودیمان جلوائیوی دشاؤں میں جل کی مانگ کی اپیقش جل کی ادھک اپلپ دتا ہی ادیش جل سر پلس وارٹر کی ماترہ کو نردیش یا نردارید کرتی ہے کسی کشتر میں ادیش جل کی ماترہ پرکرت اور مانو پوشت ونسپتی کا سموردن بھی کرتی ہے اور جیو جنتو سائد مانو کی لیے انوکول جلوائیوی دشائیں بھی اپلپ دکھ راجستان کے دکشین بھاگ میں وششکر سمپون بانسوڑا جیلہ اور شیروی جیلے کے پہاڑی بھاگوں میں دنگرپور چتوڑگڑ جالاوار بھارا کوٹا بھوندی ادیپور راجستان بھیلوڑا سوائی مادوپور اور دھولپور جیلوں کے دکشین بھاگوں میں ادیش جل کی ماترہ جو واشک ہے و 10 سے 30 سنٹی میٹر کے بیج ہے اپرکت کھشتروں کو چھوڑ کر راجی کے اتری و پششمی کھشتر میں ادیش جل کی ماترہ نگرنی ہے یہ کھشتر آدرتہ کی کامی والک کھشتر ہیں جن میں سوخے کی استثیتی پرائے بنی رہتی ہے راجی میں سمبھاویت واشپن واشپوت سرجن کا واشک اوسط Mean Annual Potential Aeropo Transpiration سمبھاویت واشپن واشپوت سرجن واشپن یعنی Evaporation ہوتا ہے اس میں جلاشایوں یعنی نادی جیل تالاب مٹیوں چٹانوں کے پرشتی بھاگوں اور بڑھتے پودوں سے واشپ کے روپ میں نمی کی ہونے والی جو کشتی ہے وہ بھی سمبھل لیت ہے راج میں گریشم ریتوں میں واشپن واشپوت سرجن کی در اچھ واشپوت سرجن کی در در اچھ در اچھ ہونے پر در اچھ در اچھ در در اچھ راجستان میں سمبھاویت واشپن واشپوت سرجن کی واشک در سب سے ادھ جیسل میر جیلے میں 206 سنٹی میٹر تدہ سب سے کم دنگر پور اور بانسوار جیلوں میں 30 سنٹی میٹر سے کم ہے یدر جون ماہ میں سب سے ادھ تدہ دسمبر ماہ میں سب سے کم ہوتی ہے اتری و پششمی جیلوں میں واشپن واشپوت سرجن کی در ورشن کی اپیقش اتیدک ہوتی ہے فلسوروپ یہ جیلے شوشک جلوائی والے ہیں اور ان میں ستہی جل کا برشن کی تولنا میں واشپن واشپوت سرجن کی در کم ہوتی ہے فلسوروپ ان جیلوں میں ادیشیش جل کی اپلت بنی رہتی ہے